اسلام علیکم ویورز ادارے نیوز سے میں ہوں آپ کی ہو اسماحہ خان آپ کو ایک بریکن نیوز دیتے چلیں وزیراعظم عمران خان نے شیخ رشید اور اجاز شاہ کے کلمدان تبدیل کر دیئے ہیں ذرائع کے مطابق وزیر ریلوے شیخ رشید سے ان کا کلمدان واپس لے کر انہیں وزیر داخلہ کا کلمدان سوپا گیا ہے جبکہ اجاز شاہ سے کلمدان وزیر داخلہ کا واپس لے کر انہیں وزیر انصداد و منشیات بنا دیا گیا ہے وفاقی کابینہ میں بڑی سطح پر ردو بدل کی گئی ہے اور وفاقی وزیر شیخ رشید سے وزیارت ریلوے کا منصب لے کر وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے جبکہ ان کی جگہ وزیارت ریلوے آزم سواتی کو دے دی گئی ہے اعجاز شاہ سے وزیر داخلہ کا کلمدان لے کر انہیں وزیر انزداد و منشیات کا منصب دیا گیا ہے اس سے پہلے وزارت منشیات کا منصب آزم سواتی کے پاس تھا اس سے قبل مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو وفاقی وزیر خزانہ کا کلمدان دیا گیا ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حفیظ شاہ کے بعد مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معابن حصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی چھ ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنایا جا سکتا ہے واضح رہے کہ وزیراعظم آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت کسی غیر منتحب شخص کو چھ ماہ کے لیے وفاقی وزیر مقرر کر سکتے ہیں عبدالحفیظ شیخ، عبدالرزاق داؤد اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو مارش 2021 میں سینیٹر بنائے جانے کا امکان ہے سینیٹر منتحب ہونے کے بعد تینوں مشیر وفاقی وزیر بن سکتے ہیں جی تو یہ تھی اب تک کی تفصیلات مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بولے گا سٹے ٹیون